ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سبسکرائب کی شہید میجر اسحاق کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیر سابق مزیراعظم کی عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید کہتے ہیں جن ججز نے ڈکٹیٹر کو تحفظ دیا انہوں نے میری خلاف فیصلہ کیا ہمارا احتساب کرنے والے کبھی ماضی کے حکومتوں کو بھی کھنگالے ساتھ ہی پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی بولے کے ناشنے والوں نے کے پی کے کا حلیہ بگار دیا نواز شریف کا کوئٹا میں دعا دھار خطاب مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا میاں نواز شریف دونوں کمیٹیوں کے صدر ہوں گے سی ای سی میں مریم نواز، حمزہ شہباز، رانہ سنہ اللہ اور اسحاق دار بھی شامل نئی ملحق نے مسلم لیگ نون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں حکومت اتنے آخری دن گن رہی ہے وزیراعظم اور وزرہ کام نہیں کر پا رہے نواز شریف بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں دھرنے کی صورتحال کے بعد حکومت اپنا سیاسی اعتبار کھو چکی شہباز شریف دعوے کرتے تھے کہ پنجاب میں ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا دھرنے نے سارے دعوے کی قلعی کھول دی نسار کھوڑوں کا بیان امریکی وزرہ دفاع جیمز میٹرز ایک روزہ دورے پر پیر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے امریکی وزرہ دفاع نے تسلیم کیا کہ پاکستانی حکام دہشت گردوں کی معاملت نہیں کرتے بلکہ پاک فوج اور بے گناہ شہری خود دہشت گردوں کا نشانہ بنے ہیں افضابات میں ماں نے ممتا کے رشتے کو پیروں تلے روند ڈالا شوہر کے روٹی مانگنے کی سزا معصوم بچوں کو دے ڈالی خاتون نے تین بچوں کو نہر میں پھینک دیا خود بھی خودکوشی کی کوشش کی جس سے ناکام بنا دیا گیا اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا لاہور میں موبائل چولی کے الزام پر انیس سالہ نوجوان کو آگ لگا دی گئی مرکزی ملزم کی رفتار واقعی تحقیقات جاری کراچی پلس بھی غیر قانونی اسلحے کی فروغت اور جال سازیاں کرنے لگی رینجز نے مختلف علاقوں سے آٹھ رکنی گھروں پکڑ لیا دین پلس اہلکار بھی شامل متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا پانچواں دھڑا تیار ایم کیوم کے سابق رہنما سلیم شہزاد نے نئی جماعت پرانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پارٹی میں سب کے لیے دروہ سے کھولے ہیں ہماری جماعت میں نہ ٹارگٹ کلرز ہوں گے اور نہ ہی چائنہ کٹنگ والے چاند کا حجم پہلے سے بڑا پاکستان سمیت کئی ممالک میں سپر مون کا نظارہ ہر شخص سہر انگیز منظر دیکھتا رہ گیا کہیں کے خوش آمدی میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں لی عابد پلٹنگ کا آغاز کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا کے بیان سے جن کا کہنا ہے کہ پاک سر زمین پر دہشتگردوں کو ہر قیمت پر شکست دی جائے گی دہشتگردوں کی مزدلانہ کاروائیاں ہمارے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتی ہیں آرمی چیف جنرل شہید میجر محمد ساکھ کے گھر گئے اور اہل خانہ سے تازیت کی پاک فوج کے سپہ سالار کا مادر وطن سے دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھار پھیکنے کا عظم آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا نے ڈیرہ اسمائل خان میں شہید میجر اساک کے لاہور میں واقعے گھر پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتح خانی کی اس وقت پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے چپے چپے سے دہشتگردوں کا خاتمہ کر کے ملک کو دہشتگردی سے پاک کریں گے دہشتگردوں کی برزدلانہ کاروائیاں ہمارے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتی ہیں فرائض کی بجاوری میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں کی عظیم قربانیوں نے ہمارے قومی عظم کو مضبوط کیا اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی وزر دفاع جیم سمیٹرز نے پاکستان سمیت مختلف مالک کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے پیر دورے سے قبل پاکستان کی تعریف کی اور کہا پاکستان جانتا ہے کہ دہشتگردی سے کیسے نپٹا جائے پاکستانی حکام دہشتگردوں کی معاملت نہیں کرتے بلکہ پاکستان فوج اور بے گناہ شہری تو خود دہشتگردوں کا نشانہ بن رہے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے جیم سمیٹرز نے اخوانستان میں مسال ہیتی عمل میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اخوانستان میں امن عمل امریکہ کی ترجیح ہے امریکی وزر دفاع چار دسمبر کو پاکستان آئیں گے اب آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹرز ایک روزہ دور پر کل پاکستان پہنچ رہے ہیں ان کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاک امریکہ تعلقات میں کشید کی پائی جاتی ہے جیمز میٹرز کی وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوگی جس میں دو طرف تعلقات خطے کی سلامتی اور افغان امن سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دیکھر خبریں شامل کرتے ہیں نواز شریف نے آج ایک بار پھر عدالتوں سے انصاف پر سوال اٹھا دی اور کہا میری خلاف فیصلہ کون دے رہا ہے وہ جو ڈکٹیٹرز کو تحفظ دیتے رہے چھے بہترین ہیرے تلاش کر کے جی آئی ٹی بنائیں کبھی دو کبھی تین اور کبھی پانچ ججز نے کیس سنا ماضی کی حکومتوں سے کبھی تو احتساب لو سابق وزیراعظم نے پختون رہنما عبدالصمت خان کی برسی کے موقع پر پشتون خان ملی عوام پارٹی کے جلسے سے خطاب میں عمران خان کو بھی تنقیق کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ ناچنے گانے والے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں فارق ہو جائیں گے نواز شریف نے عدالتی فیصلے کے خلاف عوام سے شیم شیم کے نارے بھی لگوا رہے کس طرح سے آپ نے چھے ہیرے بہترین ہیرے چن کر بھلک میں آپ نے تلاش کیے جی آئی ٹی بنائی ان ہیروں پہ اور کس طرح یہ کی بینج نے بار بار فیصلے کیے کبھی دو کبھی تین اور کبھی پانچ ججو نے اس لیے مجھے دکالا کہ میں نے اپنے بیٹھے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی لہذا نواز شریف کیا ہے تو سادھ کر امین نہیں ہو سکتا اور سادھ کر امین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں جو ہم ایسے اٹھٹیٹروں کو حنف دیتے رہے ہیں بیسیوں کو جائد حنف لیتے رہے ہیں میرا کو اتحساب کرتے ہو میرا اتحساب کے نام پہ نواز شریف سے انتقام لیتے ہو جب مائنس فن کے لیے کوئی بہانہ نہیں ملا تو بیٹھے شیطن خانہ لینے پہ آپ نے چیموں ایک بذریانوں کو فارق کر دیا وہ کیا مائنس فن ہوگا جیسے ہم آپ پلس کر دیں اگر آپ پلس کریں گے تو کوئی مائنس فن ہو سکتا ہے کرکسر کہتا ہے کہ جنگل آباس ہے اور آپ کوئی جنگل آباس پشاور سے بنا دے کی کوشش کر رہا ہے پانچ سال ہونے والے ہے چھے مہینے کے بعد ان سے وہ میٹرو بس پشاور میں نہیں بن سکی ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا ہم انشاءاللہ پروٹستان کے ادھر کوئٹا میں میٹرو بس بنائیں گے انشاءاللہ وزیراللہ بنجام یا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اورنج لائن منصوبے میں تاخیر کے ذمہ دار عمران خان نیازی ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دھرنے ملکی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں لیکن ہم ان دھرنوں کا جواب فلاحی منصوبوں کی تکمیل سے دیں گے دوزار بارہ تیرہ سے دھرنوں کی ایک سیاست کا آراز کیا گیا تاہر القادر صاحب نے دوزار بارہوں میں تیرہ میں کیا تھا اور بدقسمتی سے اب اس کی اس ملک کے اندر بہت طریق سے ایک رواج پیدا گر آئے لیکن ہمیں ان سے نہ گھرانا ہے نہ پریشان ہونا ہے یہ جو ہسٹال ہے میں سمجھتا ہوں کہ دھرنوں کا جواب ہے شہر کے لوگوں کے لیے پنجاب کے لوگوں کے لیے جو اورین لائن پر جنہوں نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے تو ان کے لیے جو تکلیف اور دکھ اور نصیبتیں انہوں نے پیدا کی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پیٹیشنرز میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی عدالت میں بھی اور خدا کی عدالت میں بھی اور عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ میں بھی وہ جواب دیں ہیں اپنے روزگار کے لیے وقت پر پہنچنے ہیں ان سے پوچھیں ان کے دل پر کتنے نشتر برس رہے ہیں اس تاخیر کی بنا پر ارز کی سو فید دمیداری جناب کملان کا نیازی ہیں اور ان کی پیٹی آئی ہے ایک اور اہم خبر دیں آپ کو مسلم لگنون کی سینٹرل وارکنگ کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا نواز شریف دونوں کمپیٹیوں کے صدر ہوں گے سی ای سی میں مریم نواز، حمزہ شہباز، رانہ سنہ اولا اور عساق ڈار بھی شامل ہیں سابق وزیر آزم کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا سیاسی سفر تو کافی عرصے سے جاری ہے لیکن نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی میں انہیں پہلی بار شامل کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی انہیں اپنے سیاسی سفر کا باقاعدہ پلیٹ فارم مل گیا ہے ستائیس رکنی کمیٹی کے صدر میاں نواز شریف ہوں گے جب کیارکان میں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز خواجہ عاصف چودری نصار عصاق دار آیاز صادق احسن اقبال مچاہت اللہ خان مریم اور اگزیب اور رانہ سنہ اللہ سمیت دیگر شامل ہیں اس کے علاوہ نون لیک کی ایک سو نو رکنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کمیٹی کے صدر بھی نواز شریف ہوں گے اور چیئرمن کا عہدہ راجہ زفر الحق سنبھالیں گے نواز شریف نے کمیٹیوں کی نوڈفیکیشنز پر دستخط کر دیئے ہیں پیپلز پارڈی کے رہنمان اسار کھوڑو کہتے ہیں کہ ایوانوں کا تقدس باقی نہیں رہا پنجاب حکومت نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر دھرنے والوں سے معاہدہ کیا طریقہ انصاف کے رہنمان نائیم الحق نے کہا کہ حکومت آخری ساتھ سے لے رہی ہے وزیر اعظم اور وزراء کام نہیں کر پا رہے نواز شریف بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں بہت سارے ایمین ایز نون لیگ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ باتیں ہوئی ہیں آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں بڑی شیخ کی مارتے تھے شاہباز شریف کہ پتہ نہیں ہلتا میرا پنجاب میں میرے حکم کے علاوہ ان کی بھی کلعی کھل گئی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے ان کے سامنے بے بس نظر آئے یہ بے بس نظر آئے اس طرح سے کہ رات کے اندھیرے میں جا کے وہ ایکسٹرا چیزیں انہوں نے مان لی اس وقت سب سے بڑا شدید جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حکومت کی بقا کا ہے کیونکہ یہ حکومت کام نہیں کر پا رہی یہ حکومت ماف کی جگہ لنگڑی لولی اور اپاہج ہو چکی ہے اس کے بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں وزیر اعظم کا اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ حسن فعد یا نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی اپنے جو معاملات ہیں ان پر توجہ نہیں دے پا رہے ان کے جو اکثر وزراء ہیں وہ یا تو پنجاب ہاؤس یا جاتی عمرہ کے چکر لگا رہے ہیں اس وقت بہت سارے ایمین ایز اور ایم پی ایز جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم سے رابطے کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہے اور میں سمتا ہوں کہ ان کے اندر جو ایک انتشار ہے وہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اور بے شمار مزید ان کے جو قوم اسمبلی کے عراقین ہیں یا صوبائی کے اسمبلی کے عراقین ہیں وہ بہت جلد ان کو چھوڑ دیں گے حضرت حافظ آبات میں گھرل و مسائل ستنگ عورت نے تین بچوں کو نہر میں پھیک دیا اور خود کو بھی حلا کرنے کی کوشش کی بچوں کو نہر سے تاحال برامت نہیں کیا جا سکا علماء کمیٹی قائم ہوگی کمیٹی سفارشات سولہ جنوری دوہزار اٹھارہ تک صوبائی حکومت کو پیش کرے گی راجہ زفر علک کی رپورٹ بیس دسمبر تک منظر عام پر لائی جائے گی متحدہ علماء بورٹ پنجاب اسلامی نساب تعلیم کا جائزہ لے گا اشرف جلالی کا کہنا ہے کہ زاہد حامد کا استیفہ تو ہو گیا مگر ترمیم کے اصل لوگ سامنے نہیں آئے ہمارا مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کا ذمہ دار کون تھا ادھر وفاقی وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق اور وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ نواز شریف ان کے سیاسی پیر ہیں وہی کسی رکنے اسیمبلی سے استیفہ لینے یا نہ لینے کا اختیار رکھتے ہیں تمام علماء اور مشایخ قابل احترام ہیں معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تو ہی بہتر ہے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ پر کچھ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھنے اور معاملے کا حل نکالنے سے متعلق حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں خاجہ سعاد رفیق زائم قادری اور رانہ سناؤلہ نے ایک اہم بیٹک کی تینوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باتچیت کے ذریعے ہی معاملات کو خل کیا جائے اجلاس کے بعد ایک ویڈیو بیان میں خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ مسلم لیگ نون آئین کی سربلندی کی جنگ لڑ رہی ہے سیاسی حمایت میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جماعتوں کے اگر مرکز اور نیپلیس مضبوط ہوں تو الحمدللہ جماعتوں کو فرق نہیں پڑتا اس بات کا تجربہ بلک میں بار بار ہوا ہے اور مشورہ بھی میرا یہ ہے کہ یہ تجربہ پھر سے نہ دھرایا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ودیر قانون پنجاب رانہ سناولہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا امان ہے جہاں وہ ہر سال حاضری بھی دیتی ہیں ان سے اسطیفہ لینے کا اختیار صرف پارٹی صدر کے پاس ہے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ تمام علماء اکرام اور مشاہد اعظام قابل احترام ہیں بہتر ہے کہ تمام معاملات کو بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کیا جائے پشاور میں ذریع تربیت ہی داری میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں حملے میں استعمال ہونے والے لکشہ کی نمبر پلیٹ اور چیسز نمبر جالی نکلے واقعے کا مقدمہ سی ڈی ڈی تھانے میں درچ کر لیا گیا ہے شہدہ کی شنافت بھی کر لی گئی ہے چار طلبہ کی میتیں آبائی لاکھوں کو روانہ کر دی گئیں جبکہ پندھرہ زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے موسیقی موسیقی